سورہ مبارک حجورات بجائے خود مختصر ہونے کے باوجود بے پناہ سورہ ہے قرآن مجید میں جس ترتیب سے پہلے ہے سورہ محمد اس کے بعد ہے سورہ فاتحہ اس کے بعد ہے سورہ حجورات سورہ حجورات یہ جملہ سبھی کو یاد رہ جائے گا آج کی مجلس کا تبرک اس جملے کو سمجھئے گا سورہ حجورات کی تلاوت کے فضائل میں یہ بھی روایت ہے کہ جو شخص سورہ حجورات کی تلاوت کرے اسے پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا ثواب حاصل ہوتا ہے یعنی جس کا دل چاہے کہ ہاں حضرت کی زیارت کرے گھر بیٹھے سورہ حجورات پڑھے سورہ حجورات پڑھے حضرت کی زیارت کا ثواب حاصل ہوگا پھر اس سورے کے ثواب کو ہدیہ کرے حضرت کو حضرت کی دعاؤں میں شامل ہو جائے حضرت کی توسل سے اللہ سے دعا کرے اللہ کا واسطہ دے کر ان سے مانگو ان کا واسطہ دے کر خدا سے یہ شیرک نہیں یہ عین توحید ہے دیکھئے میں فقہ کا طالب علم ہوں کوئی دلیل پوچھنے آئے گا جس سطح کی دلیل چاہے گا دلیل عرض کروں گا حدیث سے قرآن سے تاریخ سے روایت سے درایت سے مگر اس وقت ایک جملہ کہہ رہا ہوں یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کا واسطہ دے کر خدا سے مانگو خدا کا واسطہ دے کر ان سے مانگو یہی عین توحید ہے اس پر سب سے بڑی تدیل تو مومنین کا تجربہ ہے آج تک کسی نے ان کا واسطہ دے کر خدا سے مانگا کبھی محروم رہا